نعمدو و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلم و انم الحیات الدنیا لعب و لہب و دین آپ ایک راہ چلتے مسافر ہو اس طرح بیٹا اس طرح زندگی گدارنی ہے کہ دنیا کی رغبت دل کے اندر ایسی نہ ہو کہ اس کے پیچھے پڑے رو دنیا کمانا حرام نہیں ہے لیکن انسان صرف دنیا ہی کے اندر مگن ہو جائے تو پھر وہ کام انسان کو حرام کی طرف بھی لے جاتا صرف دنیا کی فکر یہ قرآن پاک کی متعدد آئیتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو دنیا مانگتے رہتے اور دنیا ہی کو طلب کرتے رہتے ہیں اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء نے اور ائماء نے اس حوالے سے جتنے خوبصورت اقوال نکل کی ہیں پہلے عبداللہ ابن عمر کی بات سننی کی جب رسول اللہ نے انہیں یہ نصیحت کی کہ کن فرد دنیا کا انہ کا غریب تو انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن اور خلاصہ اور اس کا بیان جامع کر کے امت تک ایسے پہنچایا کہ میں کہتا ہوں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت سنی ہے اس کا مفہوم ہے یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں کہ پھر میں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ جس دن کا سورج تلو ہو جائے پھر اس دن کی شام کی بھی امید نہ رکھنا اور جس شام کو سورج غروب ہو جائے تو اس کے دوبارہ تلو ہونے کی امید بھی نہ رکھنا یہ سمجھنا آخری دن ہے یہ سمجھنا آخری رات ہے پھر اپنے آمال کا جائدہ لینا مراد یہ ہے بفہوم یہ ہے کہ جب انسان اس کو پتہ جتنا مرضی بڑا گونے گار ہو جتنا مرضی بڑا گونے گار ہو اگر اس کو شورٹی سے یہ بات پتہ چل جائے کہ آج اللہ کے سامنے ابھی مرنے کے بعد پیشی ہے اللہ کی قسم وہ دن جتنا مرضی بڑا گونہ گار آدمی ہوگا عبادت میں گزارے گا ذکر اذکار میں گزارے گا اور اللہ کو خوش کرنے کی گونہ گار بھی کوشش کرے گا تو اللہ کے بندوں یہ جو موت نے آ جانا ہے یہ آپ کو بتا کے آنا ہے اور آپ کو کیا پتا زندگی کا آخری دن کونسا یہ عبداللہ ابن عمر سمجھا رہے ہیں اگر لائف زندگی ہے کتنی تھوڑی سی زندگی ہے کیا آپ کو ایسے بندے کی حبر نہ دیں کہ جس نے پوری زندگی زندگی ہی کو کمانے میں گزار دیں اور اس نے اپنا ہی فلسفہ گڑا ہوا ہے کہ دن رات دنیا کو کمانا بھی نیکی کا کام ہے بیوی بچے کے موں میں ڈالنا بھی نیکی کا کام ہے 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 لیکن اس نے سمجھا صرف نیکی کا کام یہی ہے کہ دنیا ایک ٹھیک کر لی جائے بس اس کے علاوہ نیکی آئی کوئی نہیں اللہ کی قسم جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ صرف مال و دولت کمانا ہی زندگی ہے اور یہی مقصد حیات ہے قرآن کی آیت اس کے اوپر یہ لاغو ہوتی ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا ان کے بارے میں اسی صورت قحف میں آگے چل کے اللہ رب العزت نے عجیب الفاظ کہیں ہیں کہ جس بندے کا ذہن ہے یہ اصل میں اختری مسئلہ ہے عقیدہ یہ بن گیا کہ میں نیک کام کر رہا صبح جاتا ہوں دکان پہ آٹھ بجے شام کو آتا ہوں شہ بجے صبح جاتا ہوں کاروبار پہ شام تک بزنس کرتا ہوں یہ نیکی کا کام ہے اگر یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ بھی نیکی ہے نیکی بھی بچوں کو پالنا لیکن وہ دنیا ہی میں مگن ہو کے رہ گیا اور اس کو یہ نہ پتا لگا کہ اس دنیا کی کمائی کے علاوہ بھی دنیا میں نیکیاں موجود ہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے نماز کو وقت پہ ادا نہیں کر رہا روضے بے ترسیبے رکھ رہا ہے سو کے روضوں کو گدار رہا ہے عامال میں کتاہیاں بڑھتی چلی جارہی ہیں کس سبب سبب اگر دنیا ہو اور یاد رکھئے یاد رکھئے ہمیشہ عامال میں کتاہی کا سبب دنیا ہوئی ہوتی ہے بس ورنہ اگر یہ دنیا نہ نہ ہو تو ساری دنیا کے انسان نیک ہو جائیں حیران کون بات ہے ایک امام کا کول دماغ میں آگیا ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ساری دنیا ساری دنیا سونے کی ہوتی ساری دنیا سونے کی ہوتی اور صرف سونے ہی کی ٹریڈنگ اوئی ہوتی اور سونا ہر بندے کے مقدر میں ہوتا ساری دنیا ہی سونے کی ہوتی فانی اور آخرت ساری کی ساری مٹی کی ہوتی عبدی دونوں باتوں میں آپ نے فرق سمائیںween ہے یہ پوری کی پوری دنیا سونے کی ہوتی لیکن ہے تو فانی نہ ہتم ہو جانے والی اور عبدی زندگی ہے تو ہمیشہ کے لیے نہ وہ ہوتی اگر مٹی کی تو اللہ کی قسم اس سونے کو حاصل کرنا نقصان دے سودا اس مٹی کی وجہ بدلے میں بات سمجھ آئیے کہ اگر ہمیشگی کی زندگی مٹی کی ہوتی تو بھی اس ہمیشگی کی زندگی کی مٹی محبوب ہونی چاہیے اور حقیقت اس سے بارکس ہے یہ دنیا کی زندگی مٹی کی ہے اور بندہ مومن کا بھی اور فاسق و فاجر کا بھی اور ہر بندے کا پیٹ اسی مٹی سے برنا ہے اور اسی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے ہے یہ دنیا مٹی کی اور آخرت کس کی ہے سونے چاندی ہیرے جو آخرات کے محلات کی ایک ہیٹ سونے کی ہے ایک ہیٹ چاندی کی ہے آخرت عبدی سونے اور چاندی کی ہے اور میں اور آپ اس کے لئے تگہ دونی کر رہے ہیں اور دنیا ساری کی ساری مٹی ہے آپ کو پہلے کہا جب انسان مرتا ہے کفن میں ایک جیب ہوتی ہے اگر ہو بھی بلفرد ہو بھی کفن میں جیب بھی ہو تو قبر کے اندر ساتھ پیسے لے جانے کا کوئی فائدہ ہے دولت ساتھ لے جانے کا کوئی فائدہ ہے مٹی ہے یہ دنیا تو امام مالک نے کتنے خوبصورت الفاظ کہے ساری کی ساری دنیا بھی سونے کی ہوتی تو اس سونے کو نہیں تھا کمانا چاہیے آخرت کی مٹی کے ہوا اور حقیقت میں تو آخرت سونے کی ہے اور انسان اس مٹی کے بیچے باگتا چلا جاتا ہے وہ احادیث تو دماغ سے نکل گی کتنی ڈرانے والی حدیث ہے یہ دنیا جس کے پیچھے باگر ہے سارا دن سٹرگل محنت اسی دنیا کی ہاتھ تر ہے آخرت کی کمائی کی سوچ اور فکر ہی نہیں زادے راہ یعنی جو ساٹھ سال کی زندگی گزر جانی ہے اس کے لیے بڑے ٹینشن میں اور سوچتے ہو یہ وہیں بڑا دیکھی کا کام کر رہا ہوں بچوں کو امیر کر رہا ہوں بچوں کے لیے کمار ہوں اور وہ جو عرب ہا عرب سال کی زندگی ہے اس کے لیے کتنا مال اکٹھا کیا اللہ کی قسم کہنے والے اور سب سننے والے وہ جو عرب ہا عرب خرب ہا خرب سال کی زندگی ہے اس کے لیے یہ ساٹھ سال کی زندگی حقیقت میں بہت تھوڑی ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے اس عرب سال کی زندگی کے لیے مال تو اسی ساٹھ سالہ زندگی میں کٹے کر کے جانا نا تو یہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے اوپر رحمتیں کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ دیا کہ شاٹھ سال میں تو تم کٹھا نہیں کر سکوگے چلو ایک مہینہ ایسا دے دوں کہ جس میں ایک رات ایسی بھی آنی ہے کہ ایک رات ہی کٹھی کر لو تو ایک ہزار مہینے کی عبادت کٹھی کر لوگے یہ آپ کو اور مجھے ترغیب دی جاری ہے ورنہ تو یہ ہزار مہینے کی عبادت بھی اگر انسان تیس رمضان میں تیس ہزار میں انہوں کی عبادت بھی لے کے چلا جائے تو تیس ہزار بھی نہیں کٹ سکتے ہیں اگر عدل کا پہ مانا ہو تو عدل سے تو بندے نے بکشا بھی نہیں جانا اللہ کی رحمت ہی سے بکشا جانا ہے تو یہ جو آہرت کی عبدی زندگی ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے اس کے پر اللہ کی لانت ہے اور ہر چیز کے پر اللہ کی لانت ہے ہاں دنیا میں چار چیزیں ایسی ہیں جن کے پر اللہ کی لانت نہیں ہے اللہ کے نکر کے اوپر لانت نہیں ہے عالم کے اوپر لانت نہیں ہے اور ہر دین کے طالب علم کے اوپر بھی لانت نہیں ہے آپ جتنے بھی مسجد میں آتے ہیں دین کی طلب کے لیے آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے ہی آپ اپنا یہ سپیٹس بدلتے ہیں اللہ اکبر آپ کے اوپر سے وہ لانت اٹھا لی جاتی ہے صرف عالم کے اوپر متعلم کے اوپر جو دین کو سیکھ رہا ہے یا دین کو سکھا رہا ہے اس کے اوپر لانت نہیں اور چوتھی بات کتنی عجیب ہے کہ وہ بندے بھی اس لانت سے باہر نکل جاتے ہیں جو ان تین رستوں پر چلنے والے ہیں جو جو رستے ان تین چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اگر کوئی علم کے ادارے کے ساتھ تعمل کر رہا ہے لانت سے باہر ہو گیا ذکر اللہ کے لئے تعمل کر رہا ہے قرآن بانٹ رہا ہے یہ لانت سے اگر باہر ہے ذکر اللہ پورے کا پورا لانت سے باہر ہے تو اس کی طرف لے جانے والا ہر رستہ بھی لانت سے باہر ہے یہ حدیث کے الفاغ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے علم کے رستے پر چلنے والا لانت سے باہر ہو گیا علم سکھانے والا لانت سے باہر ہو گیا ذکر کرنے والا ذکر کے رستوں پر چلنے والا آپ نے اپنا جائدہ لینا ہے کہ ہم نے اللہ کی لانت میں رہنا ہے یا اللہ کی لانت سے باہر آنا ہے ویسے ہی آپ کو بات آئیے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نیکی کا حکم دینے والا خیر کی بات بتلانے والا اتنا عظیم ہے اور یہ ڈیوٹی علماء کی یا طلباء کی نہیں ہے آپ سب کی ہے آپ بہترین امت ہیں سب کی ہے وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے آج بیٹھے ہوئے یہاں پر نیت کی لیے کہ میں نے خیر کی بات اپنی بیوی کو سکھانی ہے اللہ اکبر بچے کو سکھانی ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی اگر سکھانے کی نیت کر لیں گے اسی دن اسی لمحے سے مخلوقات عرش سے لے کے فرش تک اور فرش سے لے کے سمندر تک کی مچھنیاں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا شروع ہو جائیں گے ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ بات تو علماء نے آپ کو سکھائی تھی کہ ٹھیک ہے بیوی بچے کو پالنا سواب ہے اپنے اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرنا سواب ہے ہے لیکن یہ سمجھنا صرف یہی سواب ہے یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بلاغ میں یہ کمدوری رہ گئی کہ بلاغ کچھ اور کرنا تھا ہو کچھ اور گیا اب صبح سے لے کے رات تک صرف پوری زندگی دکانوں پہ گدارنے والے تاجر نمادوں میں غفلت کرنے والے دوخہ دہی سے اس دنیا کو حاصل کرنے والے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے بچوں کی بڑی اچھی جگہ شادیاں ہو گئی ہیں بچے جی سارے کے سارے جی کاروبار پہ لگ گئے ہیں بچے سارے ہوں سب کی سب کی جی دکانیں کھل گئیں سبان اللہ اگر صرف اس ایک آیت کی ٹرانسلیشن کی جائے تو یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے پورے قرآن پاک کا کوئی طالب علیہ مطالعہ کرے نا اس کو زندگی کی ستیجید بھی نظر آتی ہے اس آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں یہ آپ کے متعلق ہے میرے متعلق ہے ہر ہر بندہ مومن مسلمان عوام کے لیے یاد رکھو یہ دنیا کی ساری کی ساری زندگی اس آیت میں اللہ رب العزت نے پانچ سکیجید آف لائف کو بیان کی ہے پانچ مراحل زندگی کے بیان کی ہیں اس آیت کے اندر اور دیگر قرآن کے مقامات کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں چھے سٹیجید ہوتی ہیں یا سات سٹیجید ہوتی ہیں جس کو آپ انگلیش کے محاورے میں سیون سٹیجید آف لائف بھی کہتے ہیں لیکن جو قرآن نے بیان کیا وہ اس سیکولر کلچر سے فرق ہے مختلف ہے کئی جگہوں پر مماسلت ہونا بعین ایک ہونا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے ہمیں کیا علم کہ انہوں نے یہ قرآن سے لیا ہو یا نہ لیا بارحال قرآن کی ایک اپنی تھیوری ہے زندگی کے بارے میں اپنی سائنس ہے پہلی سٹیج لائف ہے دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوگا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو کوئی دراک اور شعور نہیں ہوگا وہ صرف کھیلتا ہی رہے گا ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھیلتا ہے پیٹ سے نکل کے بھی کھیلتا رہتا ہے صرف کھیلتا ہی ہے بس صرف کھیل ہے زندگی کی پہلی سٹیج دو تین چار سال کی عمر حتیٰ کہ بعد مفسرین نے اس کو کہا سات سال تک کی عمر صرف کھیل کود کی زندگی ہے لیکن بارحال ہمارے معاشرے میں اب تین چار سال کے بچے کو سکولوں میں ڈالنے کا رواج آگیا ہے ایک ایسا سیکولر نظام تعلیم کا یہ بھی ہے کہ یہ کبھی موقع ملا اس کے اوپر بات کریں گے بارحال پہلے زندگی کے چار سال پانچ سال صرف کھیل ہے کبھی بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے اور کبھی بچہ آپ کھلونے سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیں تو قرآن کی یہ آیت آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے اور کتنی حقیقت ہے کسی بچہ کوئی خوبصورت کھلونے سے کھیل رہا ہو نا اس سے آپ کھلونہ چھیل لیں تو وہ ایسے روتا ہے ایسے چیہیں مارتا ہے کہ جیسے پوری زندگی یہ کھلونہ ہی ہے بس پہلا مندل یہ ہے کہ بس کھیل ہی ہے پھر ولہ اور کھیل اور تماشے میں لہب لہب اور لائب میں ایک فرق ہے لہب اکیلا نہیں ہوتا اکیلے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر دو یا دو سے زیادہ لوگ انوال ہوتے ہیں زندگی کی پہلی سٹیج صرف کھیل ہے کھیل ہے ماں کے پیٹ سے لے کر چھ سات سال کی عمر تک اب آپ اپنے بچوں کا جائدہ لیں بیٹی ہو بیٹا ہو اس کا صرف کام ہے کھیل جب وہ کچھ مچور ہو گیا پانچ سی سات سال کا ہو گیا تو اب وہ لہب میں مبتلا ہو گیا لہب یہ ہے اب اس نے دوستیاں تراشی اب اس کے بھی فرنڈز بن گئے ہیں اب وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے پہلے کھیلہ کھیلتا تھا پہلے صرف کھیلتا تھا اب تماشے بھی کرتا ہے اب اچھلتا کوتا بھی اب کرکٹ کے لیے بھی جاتا اب بیڈمنٹن بھی کرتا ہے اب وہ باہر نکل آیا ہے اور وہ تماشے کرنا شروع ہو گیا دوسرا مرحلہ لحف کا اور یہ عمر جو مچور بچے بھی ہوتے ہیں یا غریب لوگوں کے بچے بھی بچارے ان کی یہ سٹیج تو ظاہرہ جلدی حتم ہو جاتی ہے لیکن عموماً یہ مرحلہ بھی طبیعی ہے اور اس کے بارے میں بھی دو خیال آتا ہے ہم عموم کی بات کریں ہم بارہ سال کی عمر تک انسان اسی کھیل پود میں گدار دیتا ہے پوری کی پوری دیتا ہے اس کے بعد بعد لوگوں نے اس کو چودہ سال کا کہا پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے زینت کا بچہ میں چور ہونا شروع ہو جاتا ہے آٹھویں نومی دسویں میں چلا گیا ہے معاشرے کو دیکھ رہا ہے فلاں دوست نے بڑی اچھی پینٹ پہننی ہوئی ہے فلاں نے بڑی اچھی شنٹ پہننی ہوئی ہے فلاں کے یار بال بڑے خوبصورت ہیں فلاں یار بڑا موڈرن ہیں فیشن کر کے آتا ہے یہی باتیں بچیاں بھی کرتی ہیں اور یہی معاملات آپ اپنے گھروں میں جائدہ لے لیجئے پھر وہ سٹیج اچانک عجیب ہوتی ہے کہ وہی بچہ جو صرف کھیل کود میں تھا ماں باب دیکھتے ہیں بیٹا کنگی کر رہا ہے سیشے کے آگے کھڑاو کے بچیاں پونیاں جو بناتی تھیں چھوٹی چھوٹی آج کنگی کر کے بالوں کو سوار رہی ہیں تراش رہی ہیں ماں سے مشورے کر رہی ہیں اور ماں سے فیشن کے نینے انداز ڈسکس ہو رہے ہیں یہ وہ زینت کی سٹیج ہے یہ ہر بندے کے لیے اور دکھ اور افسوس کی بات یہ دکھ ہے نا افسوس ہے پہلے آپ کے سامنے یہ باد رکھ چکا ہوں انسان کی عمر امت محمدیہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کی عمت تو ساٹھ سے ستر کے درمیان رہے گی ساٹھ سے ستر بس اور اس سے اوپر اگر کوئی چلا گیا تو چلا گیا اس سے اوپر میری عمت کی عمر نہیں ہے یہ عموم کی بات ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ میری عمت میں سے اسی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے ساٹھ سال بھی عمر لگا دی جائے تو پہلے بیس سال مچور ہوتے ہوتے گویر جاتے ہیں اور اگر اگلے چالیس سال کو بھی کاؤنٹ کر دیا جائے اس میں سے بھی تیرہ سال سوتے بھی گزر جاتے ہیں آٹھ سال کی نین لگا گیا کتنی دندگی ہے اللہ کی قسم بڑی چھوٹی دندگی ہے کہنے کو ساٹھ ستر سال ہے دار العمل اور میدان اس آہرت کو کمانے کے لیے عمر پچیس سال بھی نہیں ہے اور اس پچیس سال میں بھی آپ پچیس کے پچیس سال پورے کے پورے دن آہرت کمانے کی فکر کوئی نہیں کرتے ٹائم ہے کتنا آہرت کا سفر اتنا طویلہ حضرت ابو حریرہ رو رہے ہیں ابو حریرہ جنت کی بشارتیں پانے والے صاحب بھی ہزاروں حدیث دین کا ایک بہت بڑا حصہ امت تک پنچانے والے موت کے وقت رو رہے ہیں پوچھا آپ روتی ہیں آپ اگر آپ بھی روتی ہیں تو ہمارا کیا بنے گا کہا روتا اس لیے ہوں سفر کی توالت بڑی دیاد ہے اور زادہ راہ بڑا تھوڑا ہے اللہ اکبر اگر ابو حریرہ کا زادہ راہ تھوڑا ہے تو تو نے اور میں نے کیا کیا تو اتنے کہ چودہ سو برس بیٹھ گئے ہیں حدیث کا طالب علم کسی بھی حدیث کی کتاب سے مطالعہ کرے گا ابو حریرہ کا سواب نہیں لگا پھر بھی وہ رو رہے ہیں کہ زادہ راہ بڑا تھوڑا یہ دینہ کی عمر ہے ڈیکوریشن کی عمر ہے اور یہ عمر کئی بچوں کے بڑی طویل چلی جاتی ہے فیشن دوستوں میں پھرنا ٹرنا اپنے آپ کو سجانا سمارنا اور یہاں پہ وہ جذبات بھی پیدا شروع ہو جاتے ہیں جب سنف محالف کی طرف اٹریکشن شروع ہوتی ہے اور اس حوالے سے بھی انسان اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی اس آیت میں تفاہر کا ذکر ہے اس سٹیج کے بعد یہ سٹیج چلتی ہے بیس بائیس سال تک اور جب یہ سٹیج ہتم نہیں ہوتی ساتھ ہی انسان اپنا ایکسٹینڈڈ بنا لیتا ہے اور اس کو منٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تفاہر بینکم شروع ہو جاتا ہے میں تجھ سے علم میری پڑھائی اچھی ہوئی ہے میرا ہاندان بڑا اچھا میری دیکھیں جی گرومنگ میں بڑا گروم ہوں بچیاں بھی یہ ہر بندے کی زندگی ہے یہ آیت قرآن پاک کی ہر بندے کی حیات بیان کر رہی ہے میں بھی بڑا گروم ہو گیا ہوں اب میری جو زندگی ہے یہ جناب فلکر سے بھی دیکھے اور فخر کرنا شروع کر دیتا ہے فخر کرنا کہ دیکھیں جی میں نے بڑی اچھی زندگی گذار لی فخر کی اب جیسے ہی یہ فخر کی سٹیج یہ عمومی طور پر دو سے چار سال بندے کی ہر بندے کی زندگی میں آتی ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی اعجاب نفس کی جو اسلام میں مضموم ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن آتی ہے انسانی نفسیات کے اندر تو ساتھ ہی تکاثر کی سٹیج آ جاتی ہے پانچ بھی سٹیج جو اس آیت میں بیان کیا وہ تکاثر کیا کس کیس کی فی الاموال والاولاد جب انسان چوبیس پچیس تئیس سال کے عمر کو کراس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا ہوں اور بعض تو اللہ معاف کرے مارے معاشرے میں عجیب رہیت ہے قدموں پہ کھڑا ہونے دیں جی قدموں پہ کھڑا ہونے دیں جی کیریئر بننے دیں جی کیریئر بننے دیں کیریئر بناتے بناتے بچے کے کریکٹر کا جنادہ نکل گیا شادی نہیں ہونے دیں یہ بھی علمیہ معاشرے کے کس کس علمیہ کے اوپر روشنی ڈالیں بارال جب یہ سٹیج ہتم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ایک سٹیج شروع ہوتی ہے جو ہی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے فخر آ گیا ہے زینت مکمل ہوگی فخر آ گیا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا شادی کر لیتا ہے اور جب شادی کرتا ہے تو پہلا ہی سٹیج اسی وقت جس وقت شادی ہوتی ہے انسان اس سٹیج میں منتقل ہو جاتا ہے اب مال کمانا ہے اور اولاد کو بھی پیدا کرنا ہے اور مال اور دولت اب اس کی زندگی کا مطمئے نظر بن جاتا ہے یہ پانچ سٹیج اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی ہیں جو ہر بندے کی زندگی میں آنی ہیں اور یہ بیان کرنے کے بعد سبحان اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی جو مثال دیا وقت کافی ہو گیا باقی بات کو کل کریں گے جو آیت مکمل کا میں صرف ترجمہ بتانا چاہتا ہوں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کو پڑھیں اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ جو میں نے پانچ سٹیجز بیان کی ہیں یہ آپ کی زندگی میں تو سلو چلی ایک دن سے لے کے تیس سال تک آپ کو یہ جو سٹیجز بیان کر دی ہیں چالیس سال تک سٹیجز بیان کر دی ہیں آپ نے تو یہ چالیس سال لگائے لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی ہے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے کھیتی کی مثال دی ہے ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہو وہ نکلتا ہے تو بڑا کمزور سی ایک دلی اور ایک کمزور سا بالی نکلتی ہے اور آپ نے جب پورے کھیتوں میں ڈال دیا اس دانے کو بڑی کمزور سی ایک فصل تیار ہوئی جو ہلتی جلتی ہے ہوا سے جوکی جاتی ہے آہستہ آہستہ بڑی ہوگی اور یہ اگر درخت کے حساب سے درختوں کی بھی فصلے ہوتی ہیں کھیتوں میں بھی فصلے ہوتی ہیں آپ سارے اپنے دہن میں درہا کھولیں آپ کو اندادہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو وہ تندرست اور طاقتور اور موٹے ہونا شروع ہوگے اور پھر جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے پھل لگ گئے اولاد ہوگی مال کی کسرت ہوگی ایک ایک سٹے سے ساتھ ساتھ سو دانے نکل آئے پھر کیا ہوتا ہے اللہ نے کیا یہ مثال دی ہے کہ جس پروسس کو تم چالیس سال میں اگر نہیں سمجھ سکے تو چھے مینے میں فصلوں کو دیکھ لو پھر وہ سٹا جب پاک گیا تو اس کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے فصلے پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں مرجانہ شروع ہو جاتی ہیں اور اگر تم ان کو نہ کاٹو تو ضائع ہو جائیں گی پھر تم ان کو کاٹ دیتے ہو اور فصل کا کوئی نام و نشان بھاقی نہیں رہتا یہ انسان کی زندگی ہے یہ انسان کی زندگی ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے اور جو مقصد شاہ اللہ آئندہ آنے والے دروس میں اس بات کو جاری رکھیں گے سبحانہ ربک رب العزت یمی یسفون والسلام المرسلین والحمدللہ رب اللہ